ہم کو دیکھ کر کہیں دین کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سبرنا چاہے تو ناممکن بات ہے اور اس کتاب میں ثابت کر دیا عویدوں کے ذریعے تمام جو ہے سوامی تمام مذہبی پیشوہ جو اپنی اپنی کتابیں پڑھ کے جس نبی کے انتظار کر رہے وہ نبی آگئے وہ نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب کچھ برداشت ہے نبی کی شان میں برداشت نہیں اہل عمران میں اللہ کا محبوب بننے کے لئے اللہ نے خود یہ بات بتائی تو یہ ہندو لڑکی نے کہا کہ میں انعام نہیں لے سکتی آپ نے شرط لگایا ہے کہ جو غیر مسلم ہوں نہیں چاہیے میں نے کتاب پڑھا کتاب پڑھ کر میں مسلمان ہو گئی حبیب فرما رہے جو میری اتباع کرے گا اللہ کا محبوب بنے گا اللہ اسے محبت فرمائے گا ہم جو ہے استاد کے عدب احترام میں حدیث کے مطن کو بس آواز سے پڑھیں گے میں تشریح اگر بلند آواز سے کروں گا تو کہیں بھی اجبی نہ ہو جائے میرے بھائیو ماشاءاللہ بڑی خیمتی باتیں علمائی کرام سے مشایخین سے آپ سمات فرما رہے تھے بھر ان باتوں کا مزید یادہ نہیں کرنی ہے یہ بات مسلمہ ہے مسدقہ ہے ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور محبت کے ساتھ عظمت بھی ہے اور اتعایت بھی ہے اور یہ عنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے محبت کے بغیرہ ہمارا ایمان مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئین ایمان ہے اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا وقت نہیں ہے اور عظمت عظمت کے سلچلے میں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلچلے میں جو آداب بیان کیے ہیں اس کو آپ پڑھ لیں گے تو مومن کا دل ماشاءاللہ محبت رسول سے بھر جائے گا اور عظمت پیدا ہو جائیں گی عدب احترام آ جائے گا کسی شاعر نے کہا باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب تو عدب سے ہی سب کچھ ایچیز حاصل ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام صحابہ جو آپ کی عظمت سے واقفتیں جانتے تھے وہ زبان نہیں کھولتے تھے ہمت نہیں تھی وہ منتظر رہتے تھے کوئی اعرابی آئے کچھ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کرے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے کچھ محلوم ہو جائے صحابہ کا عظم احترام یہ تھا اور اللہ نے سعید میں ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سلسلے میں فرمارا کہ ہم اپنے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایسے غفتگو نہ کریں جسے ہم آپس میں کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اگر ایسی غلطی ہو جائیں گے تو ہمارے عمال برباد کر دیے جائیں گے اس کا ادراک اور شعور بھی ہم کو نہیں ہوگا اس کا احساس بھی نہیں ہوگا ایک بات اور میں اس ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں آج بھی وہ عدب مدینہ منورہ ہم جاتے ہیں تو آواز کو پست رکھ کے صلات و سلام عرض کرتے ہیں یہاں بھی ایک عدب ہے ہمارے پاس جب بھی مسجد میں جلسوں میں جب حدیث پڑھی جاتی ہے تو ہم بادب ہونے چاہیے حدیث کا مطن پڑھا جاتا ہے تو بلکہ یہ ہے کہ ایک بڑے محدث درس دے رہتے شاگر نے جو ہے حدیث پڑھی تو استاد کی آواز پس تھی تو شاگر سے کہا کہ تم میری آواز سے زیادہ بلند آواز سے حدیث کے مطن کو پڑھو اس لیے کہ جو ہے تم جو ہے استاد کے عدب احترام میں حدیث کے مطن کو پس آواز سے پڑھیں گے میں تشریح اگر بلند آواز سے کروں گا تو کہیں بید بھی نہ ہو جائے تو مطن تم بلند آواز سے پڑھو میں تشریح اس سے کم آواز سے تشریح کروں گا کیونکہ میرے آواز پس تھی آج بھی عدب احترام ہمارے لازم ہے حدیث پڑھی جاتا ہی ہے اور یہ بھی ضروری ہے حدیث پڑھ کر ہی جو ہے اس پر احتفال ہی کرنی چاہیے حدیث پڑھ کر اس پر عمل کرنی چاہیے تمام صحبہ تابعین اولی اللہ کا عمل ہماری نیوے لازم ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اللہ رب العالمین نے ایک بڑے پتے کی بات فرمائے آج سب سے بڑی کمی کیا ہمارے اندر اپنی نگاہ پر اپنے قلب پر نگاہ ڈالی چاہیے وہ سندید کے ساتھ میں ارز کر رہا ہوں آج جو سب سے زیادہ ضرورت ہے میں آپ کے ایک نسکہ دینا چاہتا ہوں قرآن کا نسکہ میرا نہیں اللہ کا اگر محبوب بننا چاہتا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سوری علی عمران نے اللہ کا محبوب بننے کے لئے اللہ نے خود یہ بات بتائی کتنی بیاری بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُنِي يُحْبُبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللَّهُ غَفُرْ رہِ میں تشہیل نہیں کرتا معنیٰ بھی نہیں بتاتا وقت نہیں ہے خلاصہ یہ جو یہود و نسارہ جو اللہ کے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے ان سے کہا گیا کہ جو ہے اے حبیب یہ کہا فَاتَّبِعُونَي جو آپ کی اتباہ کرے گا دعویٰ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اللہ کا جو محبوب بنے دعویٰ کرنے کے ضرورت نہیں آسمان سے عرشِ آزم سے خوش خبری آ رہی فَاتَّبِعُونَي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اے حبیب جو آپ کی اتباہ کرے گا حبیب فرمارے جو میری اتباہ کرے گا اللہ کا محبوب بنے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا آج اس بات کی کمی ہے میرے نو جوانوں میرے بھائیوں اپنے نبی کی اتباہ پر آئیے اخائد میں بھی عبادات میں بھی معاملات میں بھی معاشرت میں بھی اخلاق میں بھی وہ اس کی تشنی نہیں کرتا وقت نہیں اس کی اجازت نہیں دیتا ایک بات تو مجمی طور پر نمازوں کا احتمام زندگی میں اور اپنے اخلاق کو اپنے معاملات کو درست کرو میرے بھائیوں ایک بات ارس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہندو بھائی اور دیگر مذہب کے لوگ ہیں تو وہ آج سیرت نہیں پڑھے قرآن نہیں پڑھے ہم کو دیکھ کر کہیں دین کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمننا چاہے تو ناممکن بات ہے تو اس لئے ہم کو اتباہ پر آنے پڑے گی بس ایک مرن یہ تو مسلمانوں کے سلسلے میں برادرین وطن کے سلسلے میں بات ارس کرتا میرا پیغام ہندو بھائیوں تک پہنچ جائے میرے بھائیوں ہندو بھائیوں سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہندوستان میں بنارس ہے ہندو انیوریسٹی ہے بنارس کے اندر ایک ہندو فروفیسر نے کتاب لکھی حال میں اور اس کتاب میں ثابت کر دیا ویدوں کے ذریعے تمام جو ہے سوامی تمام مذہبی پیشوا جو اپنی اپنی کتابیں پڑھ کے جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں وہ نبی آگئے وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے ہندوستان کا وہ پروفیسر جو ہندو بھائی ہے اور بنارس انیورسٹی ہندو انیورسٹی کا پروفیسر ہے وہ کتاب آگ آواز دے رہے ہندو بھائیوں کو میں ہندو بھائیوں سے میں ہمارے ملک کی خصوصیت ہے کہ اپنے محسن محسن انسانیت محسن آزم کے صیرت کو پیش کیجئے ہم سے زیادہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واشق بن جائے گئے اس کی ضرورت ہے مسلمان پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات کی دعوت دیں غیر مسلمین کے درمیان میں سیرت کی کتاب ہے ایک واقعی ساتھ بات ختم کر رہا ہوں ہمارے کرناٹک میں کچھ علماء نے ارادہ کیا کہ میں غیر مسلم ہندو بھائیہ بھائیہ اور بہنوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان میں سیرت کوئیز رکھا اور ایک سیرت کی کتاب شایع کی اور اعلان کیا ہندو لڑکے لڑکیوں کے لیے یہ ہے اور یہ کتاب پڑھ کر جو اس کے کوئیز اس میں سوالات دیکھیں جوابات لی ہے اور اس کو انعام دیا جائے گا یہ ہمارے برازارن وطن غیر مسلمین کے لیے تھا لڑکیاں پڑھیں لڑکے پڑھیں پھر اس کے بعد کتاب پڑھنے کے بعد جب انعام دینے کا وقت آیا فس کلاس سکنڈ کلاس آگئے تو یہ ہندو لڑکی نے کہا کہ میں انعام نہیں لے سکتی آپ نے شرط لگایا ہے کہ جو غیر مسلم ہونی چاہیے میں نے کتاب پڑھا کتاب پڑھ کر میں مسلمان ہو گئی ہے میرے بھائیوں آج اس بات کی ضرورت ہے آخری بات حکمہ سے میں ارز کرتا ہوں میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم خطود لکھے ایران کو خد لکھا تو ایران کے باشاں نے خد کو پھار دیا اللہ نے اس کے ملکے تکڑے کر دیے میں آخری بات ارز کر رہا ہوں میں اپنی حکمت سے ارز کرتا ہوں جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کا موقع دیں گے آپ اور اس سیاست کے لئے ایسا ناردک رچائیں گے جو خالق و مالک ہے وہ جو ہے پوری دنیا کو جو ہے تکڑے کر دے اور پوری دنیا پر عذاب آ جائے اس کی توبہ کریں اللہ کوئی برداشت نہیں سب کچھ برداشت ہے نبی کی شان میں برداشت نہیں ہم مبارک بات دیتے ہیں حکومت میں ہے تو حکومت میں رہے تمام پیشواہوں کے لئے ان کی شان میں گستاخی ناؤ خانون بنا ہم آج کے جلسے سے کہتے ہیں اور سخت خانون بنا ہے اور کسی اعتبار سے کسی ذاویہ سے شان میں گستاخی ناؤ حکومت کے لئے بھی سلامت ہی ہے سب کے لئے سلامت ہی ہے اللہ کی حبیب کی شان میں گستاخی اللہ اس کو کبھی برداشت نہیں کرتا وہ آخر دعوان آنے الحمدلہ رب العلہ